اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انیورسل نیوز نیکلک اور میں ہوں منکلی ناظرین پاکستان بر میں جون اور جولائی کی گرمی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا بخار بھی سر چڑھ کر بڑھ رہا ہے پاکستان بر میں کرکٹ کے دورانے پاکستانی ٹیم کی سمی فائنل میں رسائی کی امیدیں لگائے بیٹھے گئے یہی جاننے کے لیے کہ کیا پاکستانی ٹیم سمی فائنل کے لیے کوالیفائک کرے گی یا نہیں ہم موجود ہیں آج ایک نیوزی نیوزی میں اور جانیں گے کہ کیا پاکستانی ٹیم اس چیز کے لیے ڈیزرف کرتی ہے یا نہیں اگر ڈیزرف کرتی ہے تو کیا پاکستانی ٹیم اپنے لیے یہ ممکن بنا پائے گی یا نہیں تو آئیے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام علی الطاف اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک آپ سنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک اچھا پاکستان ٹیم سمی فانل میں پہنچے گی یا نہیں کرکٹ کار بھی کنن دیکھتے ہیں اوڑے جنگ سر ہے تو کیا سمجھتے ہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ان سے دیکھیں میرے خیال میں ہمیں اس ٹائم پہ جو پوائنٹ سٹیبل کی صورتحال ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہمیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں اس کے علاوہ ہمیں دوسری ٹیموں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ دوسری ٹیمیں کیسا کھیرتی ہیں اسی حساب سے پوائنٹ سٹیبل اینٹ پہ جائے گا اور پتا چلے گا کہ پاکستان جاتا کی نہیں جاتا لیکن میرے خیال میں اگر ہمیں اتنا اپنے سسٹم کو سٹرونگ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بلدوتے پہ جاسکے ہم امیشہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے ہم ایڈیا کے جیتنے کیلئے دعائی کر رہے ہوں گے ہم وہی کہہ رہتے ہے خسرẽ ہوتے ہیں پاکستان کے بنگ یا پاکستان کے لئے جیتنا بہت جڑی ہے وہ جیتے گا یا آرے گا جی میم پاکستان جیدے گا جیدے گا پاکستان جند آباد پاکستان جنجد آباد پاکستان جند آباد السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام فاتمہいて فاتمہ حرام فاتمہ حرامک Imagina کی ایک ٹکی ٹکھی گیک مجھے لگتا ہے کہ ان کی پیویس کا اگردگی مجھے نہیں لگ رہا یہ لوگ کالیفائی کریں گے اور میں تو خیال ہن آئی کریں یہ ڈیزارب نہیں کرتے جتنا برا یہ لوگ ہی ہلتے ہیں ہی واپس آجاتے ہیں تو کیا آپ پہ دکھی ہوگا مجھے لگتا ہے ابھی ہار کے واپس آجان تو اچھے ہیں بعد میں انڈیا سے ہار کے واپس آئیں گے تو جیادہ دکھ ہوگا اینڈین کی سچویشن چل رہی ہے ورڈ کپ میں کیا ہے سمی فنل کے لیے کالیفائی کریں گے بہت کوشش کر رہے ہیں آخری چار میچوں سے ایک دعائیں تو ہماری ان کے ساتھ ہیں لیکن وہی نا ایز یوزیل پہلے ورڈ کا ہر ورڈ کپ کی طرح گرمگر کی سچویشن کیونکہ شروع میں ان کی پرفارمنس دے لیں ویسٹر انڈیز کے ساتھ پہلا میچ ہی ایک بڑے مارجن کے ساتھ آر گئے تھے پاکستان کا رینڈیڈ مائنس نیگٹی فائیو میں تلا گیا تھا جو کہ اب تک ان کو اوپر لانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے خواب ٹھیک ہے افکانستان کے خلاف ہم اچھا ان کو ہایوی مارچن سے ہیوش مارچن کے ساتھ آ رہتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں ٹف ٹائم دے گئے ہیں اب یہ بتائیہ کہ مجھے کہ پاکستانی ٹیم کی تیر پرفارمنس رہی ہے دس میچ ہار کے یارہ میچ ہار کے ورڈ کپ کھیلنے گئے تو اس کے بعد جیسٹر انڈیز سے بیت پور پرفارمنس جیسے انہوں نے بات کی تو کیا یہ لوگ ڈیزرف کرتی مجھے ہی لگتا کہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں ٹھیک ہے پہ ہم لوگ کی دعائیں تو ان کے ساتھ ہی ہیں کہ اللہ کرے یہ جیت جائیں کیا پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے اس سے سیٹیشفائن ہے یا بہت سی اصلاحات کی جگہت ہے دیکھیں پاکستان ٹیم جس طرح ورڈ کپ میں گئی ہے جس جو گیارہ میچز لگاتا رہارنے کے بعد ورڈ کپ میں جس طرح گئی ہے بارمہ میچ ورڈ کپ میں جا کر وہ بھی تنی بوری طرح ہاری اس کے بعد جیتی انگلینڈ کے خلاف دنیا ہے گی نمبر ون ٹیم تھی سوگت ہو تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی پرفارمنس انپریڈکٹیبل پاکستان کے ساتھ جو ٹیگ ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے کبھی آ جاتا ہے کبھی ہٹ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہیں ان کے ساتھ انپریڈکٹیبل پاکستان کی پرفارمنس انپریڈکٹیبل ہے کبھی اچھی ہو جائے گی کبھی بہت بوری ہو جائے گی کبھی ہم نمبر ون ٹیم کو حرا دیں گے کبھی دوسرین ٹیم کے خلاف ہم ایسے کھیلیں گے جیسے باتا ہی ہم لوگ ورڈ کپ میں آئے گی تکیس ہیں آپ کا نام میرے نام اسامہ عبدرحمال نبیہ نبیہ اچھا آج کل کرکٹ کے بھار بڑا ہائی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سامن فنل کے لئے کوالیفیک کرے گی کرے گی نہ کرے گی وہ لگ باتوں لیکن میرے ساپ سے ڈزارف نہیں کرتے کرنا تو نہیں شایئے لیکن شاید کر جائے کیونکہ نہیں ہوگی مجھے لگتا کر جائے گی انڈیا ہے وہ سیلفش کنٹری آئی تنک سو کہ اس نے سیلفش کھیلا ہے سیف اس لئے کہ پاکستان کوالیفائی نہ کرے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ کالیفائی کر جائے گا آپ کی درہ 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 تیم کے ساتھ ہیں تو کیا آپ سمجھنے میں تیم تھی تو پرفارمیس ہوئی ہے پورے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ سے پہلے دس بارہ ماہ چیز کرتے ہار کے گئے تو کیا یہ لوگ ڈزارف بھی کرتے ہیں ایک چلی اپنی کنٹری ڈزارف اس لئے تو وہ ورلڈ کپ میں ہے اگر نہیں کرتا تو وہ باہر ہوتا تو پاکستان ڈزارف کرتا تو اس لئے وہ ورلڈ کپ میں ہے تو اس لئے ہماری یہی تو دعا ہے کہ پاکستان جیتے ہیں ناظرین پاکستانی موجوانوں کی ملے جو لی رائے آپ نے جانی کہ پاکستانی ٹیم ڈزارف کرتی ہے یا نہیں بہت سے لوگی کی رائے تھی کہ پاکستانی ٹیم ڈزارف تو نہیں کرتی لیکن دعا کے بیڈیوٹوں پر لازمی سنی فینل کے لئے کوالیفائی کر لے گی ہماری بھی دعایں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں آپ اپنی سوالے سے راہ کومنٹ سیکشن میں دیجئے آپ کو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں بہت شکریہ اللہ حافظ